خاص طور پر ماں باپ سامنے ہوں تو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں ماں باپ کے لیے تکلیف نہ بننا میرے نبی سے پوشا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا تو اللہ کو پتہ ہے تو اس نے پوشا کوئی نشانی بتا دیں تو یہ بچیاں غور سے سنیں اپنے اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کوئی نشانی بتا دیں تو سنو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی قیامت آ جائے گی یعنی بیٹے تو جب کر جاتے ہیں بتمیزی اور بیٹیاں عام طور پر فرومبردار ہوتی ہیں جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی تو بچہ تمہارے استاد بھی تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں میرے اللہ کہتا ان کے سامنے بیچے جا لا تقل لہما اف اف کا قردو میں ہے ہم یہ ہوں کی آواز بھی نہیں آنے چاہیے ویسے اف حکار اف پتہ کھاتا ہے اب نوخن تو آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ نے نوخن دیکھ لینا نوخن کے نیچے جو ہلکی سی میل جمع ہوتی ہے نا اس کو عربی میں اف کرتے ہیں کہ اتنا خفیف سا وزن بھی ماں باپ پہ مت ڈالو کیونکہ دعا لے لو دعا وہ زیادتی کریں سہ جاؤ زیادتی کریں پی جاؤ اللہ کی غیبی مدد سے جو تمہارے کام ہوں گے وہ تمہاری ڈگریوں سے نہیں ہوں گے ڈگریوں تو کاغذ کا پرزہ ہے اس پہ نہ تمہاری تقدیر لکھی ہے نہ تمہارا نصیب لکھا ہے تمہارا نصیب یہاں لکھا ہوئے تمہاری تقدیر یہاں لکھی ہوئی ہے اور یہ سب سب دور ہری ہوگی تمہارے اخلاق کے ساتھ تمہارے ایمان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ صلی اللہ نے کہا وہ جو کسائی ہے فلا وہ تیرا جنت کا ساتھی موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے پہنچ گئے دیکھا تو کسائی بٹھا چاہو پڑی مار کے گوشت کٹ کٹ کے بیچ رہا ہے وہ بڑے حیران ہوئے اے میرا جنت کا ساتھی کی میں بڑھ گئے جب وہ اپنے سودہ بیچ چکا تو گوشت کٹو پڑا اٹھا کر اس نے ڈالا تھیلے میں موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے موسیٰ چار بڑے نبی ہیں نوح ابراہیم موسیٰ ریسہ اور ان سب سے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت دے کے اندر آ گئے اس نے جا کے وہ گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سالن پکانا شروع کیا آٹا گونت کے رکھا دیا سالن تیار ہوا آٹا نرم ہوا روٹی بنائی تھالی میں رکھا روٹی سالن اور ایک بڑیا اپنی چار بھائی پر ایسے لیٹی پڑی تھی ہوں ٹانگیں سکڑی ہوں اور ہاتھ ہوں تو اس نے اس کو ہلایا مان جی روٹی کھا لو تو اس کو یوں ہاتھ کا سہارا دیا اور لکمیں بنا کے کھلا 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 یہاں تھا کہ اس نے کہا یعنی بس تو پھر اس نے اس کا مو سافت کیا جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو سن نہیں سکے اس کی بڑ بڑا ہٹ سی تو جب وہ فارے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے کہا جی میری ماں ہے میں کسائی ہوں میں صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں پھر شام کو جب آتا ہوں تو پہلے سارا اس کا کام کرتا ہوں پھر مچوں کو دیکھتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تمہیں سے لٹا رہی تھی تو کہنے لگا یہ بس ماں جو ہوئی کہنے کو اس نے کیا کہنا ہے جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا میں تجھے کسائی کمی اور موسیٰ کلیم میری کڑی اوقات ہے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا تو بچو اپنے ماں باپ کی ہائے نہ لو دعا لو اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو عزت دو بے عزت نہ کرو کیونکہ ماں باپ بیٹھے گئے نہیں بہت ہوں اور تم سارے بچے بچے بیٹھے ہو لیکن یہ آواز آئے گی کیمرے کے ذریعے ماں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو عزت عزت نفس کو تم کل کو باپ بننے والے ہو تمہاری کل شادی ہونے والی ہیں یہ ماں بننے والی ہیں تم باپ بننے والے ہو اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس نے ہمارے بچوں کو پاگل کر دیا ہے تین سال کے بچے کے اوپر بستہ لادنا یہ اس کو تباہ کر دینا ہے اس کے سارے نیورانی جل جاتے ہیں تو تین سال کے بچے کو ماں کی گودھ چاہیے سکول نہیں چاہیے میرے میں بھی نے کہا سات سال تک نماز نہیں نہ کہو تو کیا کرو وقت دو محبت دو عزت دو احترام دو سات سال میں ہر شاہ پھر جائے گی پھر وہ واپس تمہیں کرے گا ساری زندگی تمہیں واپس کرے ہمارے آج کل کے جو نوجوان والدین ہیں ایک تو ان پر سکول کا فوبیا سوار دوسرے سے موبائل کا عذاب سوار ہے بچہ بات کرتا ہے ماں موبائل میں لگی ہوئی کوئی ڈراما بھی کی جانتی ہے ہاں بکو کیا کہتے ہو سن رہی ہوں وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے بیوی بات کرنے لگتی ہے اور میاں صاحب پھون میں لگ جاتا ہے میاں صاحب بات کرنے لگتے ہیں بیگم پھون میں لگ جاتا ہے یہ تو ہماری زندگی اتنی لائف کالیٹی گندی ہو چکی ہے کہ انہیں کھانے پر بھی سکون نصیب انہیں کھانے پر بھی کربار کر رہا تھا تو بھلا روٹے کھا رہے ہو زہر کھا رہے ہو چلو اے ویدیو کن جا ٹائلٹ میں ٹیلی فون سن رہے ہو دو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کچھ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو اعتداء میرے نبی سے عبدالخالق کی تو ایک چھوٹی سی یونیورسٹی میں بہت بیزی ہوں بہت بیزی ہوں میرے نبی کے سر پہ سات بردی آزم کے انسان اور جنہات اور قیامت تک آنے والی نسلیں تھی اور میرا نبی بچوں کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے اور وقت کیسے نکالتے تھے ان کے لیے بھوڑا بن جاتا ہاتھ پاؤں زمین پہ ٹیک کے کمر کو لیول کر کے آؤ میری کمر پہ بیٹھو دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے حسن حسین کمر میں چکر لگا کر پھر کہتے تھے تمہارا ہونٹ کیسا ہے جھولے جھول آتے کشتی کراتے خود کشتی کرتے ان کے ساتھ کھیلتے بچوں آپ حیران ہوں گے حسین 6 سال کے حسن 7 سال کے اور 7 سال میں کوئی ایک نصیحت بچوں کو نہیں کی وہ دل دیا محبت دی حرش ہے آج کال کے معامل کو ایک مثال سے بات ارس کرتا ہوں جو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی یہ جو ٹیلی فون ہوتے ہیں مجھے تو صرف وہ بند کرنا اور وہ آتا ہے سننا آتا ہے لیکن اس میں ایک بلو ٹوث ہوتا ہے جو سنتا رہتا ہوں اگر وہ آف ہو تو کوئی ڈیٹا شفٹ ہوگا لگے رہو لگے رہو ساری ڈال لگے رہو اسے آن کرو گے تو ڈیٹا شفٹ ہوگا آج کال کے والدین نے اپنے بچوں کو بلو ٹوث آف کیا ہوگا اور ڈیٹا شفٹ کرنا چاہتا ہے وہ کیسے شفٹ ہوگا وہ کبھی اوپر سے گزر جائے گا کبھی ادھر سے گزر جائے کبھی ادھر سے گزر جائے شدت سختی ڈان ڈپڑ ڈان ڈزتانے میں نے چھوٹی عمر میں سگرٹ پینے شروع کر دی وہ پانچے سال کی عمر چی سال کی عمر اور اتنی عادت پڑ گئی کہ ایک دفعہ میں چھوٹ کے پی رہا تھا میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا اس کی عمر چار سال میں نے کہا ایرمی آئی دیا میں نا بہایا میں نے ایک اس کو پلا دیا کہ میری شکایت نہ کر ایک میں نے اس کو پلا دیا کہ یہ میری شکایت نہ کر اب مجھے سگرٹوں سے ہٹایا جا رہا کیسے کہ میری ماں نے میرے بالوں پکڑے ہوئے اور میری خالہ کے ہاتھ میں چمٹا ہے اور چمٹے میں انگارہ دہکتا ہوا اور وہ میرے یہاں پاہمہ تیرے موہ میں پاہمہ تیرے موہ میں پینے گا سگرٹ پینے گا اوہ میں نہیں پیندا میں نہیں پیندا یہ ماں باپ یوں کرتے ہیں نہیں آیا نہیں چھوڑے وہ تو تبلیغ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فائے اتنی چھوٹی عمر سے میں نے سگرٹ شروع کی وہ گاؤں کے دہاتی محول میں سارے پیتے تھے ہکا اور سگرٹ دو میں نے بھی شروع کرتے تو یہ میرے موہ میں انگارہ ڈال رہی انگارہ ڈالنے سے آدمی نہیں ہٹتا ہے وہ اور زدم میں آتا ہے محبت دو کل کو تم والدین بنو باپ بنو یا ماں بنے بچوں کو عزت دو مصر پر بیٹھے ہیں زمین پر بیٹھے ہیں کرسی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ کے اب ساطمہ کا ہاتھ پکڑ پھر یوں چونگتے وہ سالے تھے پھر ہاتھ پکڑے پکڑے آ کر چار پائی پر بیٹھا تھے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے اتنا پروٹوکول اولاد کو دو گے تو پھر وہ واپس آئے تھے یہ ساری آپ کی اولاد ہیں یہ سیئے تمہارے باپ ہیں اور تمہارے اصلی باپ ہیں ان کو عزت دو یہ ایک چپٹر میں نے تمہیں آنے والے فیوچر کے لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے گھر آباد کرے تو یاد رکھنا گھروں کی آبادی کا تعلق شکل صورت سے نہیں ڈگری سے نہیں پیسوں سے نہیں سونے چاندی سے نہیں اللہ کی قسم صرف آپ کے اخلاق کے ساتھ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اگر آنے والی لڑکی کے اخلاق اچھے ہوں گے گھر ہمیشہ آباد رہے گا اگر زبان کا گھول زہریلہ ہو گیا سندگی پرواز ہو جائے